موسیقی میں آپ کو دل کی قیفیت کیسے بیان کروں ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ کتنی شفقت رہی ہے محبت اور چاہت رہی ہے تو آج جو ہم یہاں جو بات چیت گپ شپ کر رہے ہیں ہمیں اس بات کا سب کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا پسماندگی ہے سلا کے کی اور دور افتادہ ہے مشکلات بھی لوگوں کے لیے ہیں سولتے نہیں ہیں روزگار کے معاملات ہیں اور روزگار کی وہ صورتحال تو نہیں ہے نا کس طرح لوگ محنت کرتے ہیں کوئی کراچی میں جاگ محنت کرتا ہے کوئی لاہور میں محنت کرتا ہے کوئی فیصلہ آباد میں محنت کرتا ہے اور بڑے مشکلالات میں اپنے بچوں کے لیے رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں یہاں جو لوگ محنت مزدوری کوشش بہت کم لوگ ہیں جن کے بات کوئی جابز ہوں گی یہ روزگار نہ ہونے کے بارے ہیں یہ روزگار کے معاملات تو اس میں میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی انسان کو پرشیمان اور پریشان نہیں ہونا چاہیے کوشش کرنے چاہیے آپ سے زیادہ اس مشکل ترین علاقے میں رہا ہے کہ کس نے کوشش کیا ہمیشہ آپ بائمت لوگ ہیں بادر لوگ ہیں جورت والے ہیں کوشش والے ہیں میند والے ہیں مشکت والے ہیں تو الحمدللہ میں ایک وی ان پر کام کر رہا ہوں مسلسل کے ساتھ اس کو ایک ٹارگٹ اس کو مقصد بنا کے اس پر بڑا کام کر رہا ہوں اس مقصد میں ہم حویلی جو زلہ ہے یہ اس کی خوبصورتی دنیا میں مثالی ہے یعنی دنیا میں ایک خوبصورت ترین آپ جگہ اس کو کہہ لیں بہت سے اللہ نے خوبصورت جگہ بنائی ہیں لیکن حویلی میں پورا حویلی ڈسٹرک دیکھ لیں اس میں جو خوبصورتی ہے جو حسن ہے جو سیاہوں کے لیے اٹریکشن ہے ٹورسٹ اٹریکشن جو ہے اس کے جو آپ کے دریاں ہیں ماشاءاللہ بہت دریاں آپ کے آپ کے جو درخت ہیں برگ و بار ہیں برگ و شجر ہیں آپ کے جو یہ کوحسار ہیں آپ کے جو عبشار ہے اور یہ ساری جو آنا یہ آپ کے سرسبز و شادہ بھی ہے آپ کا خطہ برح پوش چوٹیاں اور پھر آپ کا جو آنا بلکل یہ دہاتی جو زندگی ہے اس میں جو سادگی ہے اس میں جو کوئی تکلف نہیں ہے کوئی بناوٹ نہیں ہے تو یہ سارا علاقہ آپ پھر خرشیدہ باد سے آپ دیکھیں انٹر ہوں تو اور بھی نکھار آتا ہے کہ جو دہاتی ٹوریزم ہے نا دہی علاقے کا جو ٹوریزم ہے ویلیج ٹوریزم اس کو کہتے ہیں اس پر بڑی دلچسپی لوگ لاتے ہیں اس کے کامیابی کا صرف راز یہ ہے کہ ہم رہنے کے جگہ تھوڑی درست کریں بہتر اور بہتر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے گنوں کو بات کریں بہتر کریں آپ کو ان کے واشروموں کا معاملہ اور بہتر کریں کھانے پینے کی تردیب اور بہتر بنا دیں اللہ کی مخلوق آئے گی اس مخلوق کو آپ اس طرح ڈیل کریں کہ ایک مرتبہ جو آیا وہ بار بار آئے جو ایک آیا اگلی دفعہ دس بندے لے کے آئے اور وہ کہے کہ میں نے یہ اسی گاؤں میں یہ پیار کرنے والے لوگ ہیں اس طرح جب کریں گے یہ اللہ نے رزق کے سباب رکھیں کسی کا رزق کسی کے پاس رکھا ہے سیاحت کے ذریعے رزق ہم انشاءاللہ جب اس کے لئے لوگوں پہ کھیریں گے تو میں اللہ کی بارگاہ امید کرتا ہوں میں دعوے نہیں کرتا کہ ہمارے انشاءاللہ 50% 60% 70% مسائل انشاءاللہ حال ہوں گے لوگوں کی غربت جب دور ہوگی روزگار جب آئے گا خوشحالی آئے گی ترقی آئے گی اور یہ ترقی میری اور آپ کی نصر اور پشتوں کے لئے ہے